جس میں آپ کے پریوار کے بچے لگتا ہے کہ فیس بھرنے کے قابل بھی نہیں وہاں پہ رہے ہوں گے سکولوں سے وار وار نوٹس آتے ہیں اور اتنے دکھ ہونے کے بعد بھی اور ہماری موجودہ سرکار پہ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا اس میں آپ کیا کہیں گے سرے یہ سرکار جو آئی ہے بی جے بی سرکار ہمیں پہلے جب دوہزار چودہ میں یہ سرکار نہیں بنی تھی جب اس نے ستہ میں آنا تھا تو ہم لوگوں سے بڑے وعدے کیے تھے آتے سمجھ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہر گھر میں نوکری ہوگی ہر گھر میں یہ ڈیلی دے جو پککا کیے جائے گا لڑکیوں کو پڑھائیں گے لڑکیوں کو یہ کریں گے لیکن ابھی آپ دیکھ لو جمہوں کا حالات کیسے ہیں ہر جگہ پہ ہر چونگ میں دیکھ لو دھرنا پردرشن ہو رہا ہے کہیں پہ پی اچھی کے بیٹھے ہیں کہیں پہ اگری کلچر کے بیٹھے ہیں کہیں پہ اسٹریٹ ڈبارمنٹ بیٹھے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ ایسی آئی ہے جب سے دو ہزار چودہ کے بعد آئی ہے انہوں نے جمہوں کا بیڑا گھر کی کیا ہے جمہوں کے لیے کچھ نہیں کیا ابھی تک جب ان کی مرضی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تین سو ستر توڑیں گے تو رات و رات انہوں نے تین سو ستر توڑ دی لیکن ان کو یہ چیز نہیں دکھائی دیا کہ تین سو ستر توڑنے کے بعد یہ جمہوں والوں کا کچھ کریں گے بھی جمہوں والوں کا کچھ نہیں کیا جو باہر سے بیہاری لائے گے جو باہر سے بیہاری لائے گے اب دیکھ لو جمہوں میں 90% بیہاری یہاں پہ آ گیا ہویا ہے لیکن جو 10% جمہوں والے ہیں جمہوں والوں کو یہ نوکری دے کے راضی نہیں ہے جو جمہوں والے ڈیلی ویزر ہیں وہ تو بوکھیں مر رہے ہیں لیکن جو باہر سے بیہاری آیاں وہ ہزار پہ نوستو پہ دیہاری پہ کام کر رہے ہیں آخر ہم لوگوں سے وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کے چار چرن منبر گھر کے کام کرتے ہیں ہم ہمارے گھر کے پانچ منبر کھانے والے ہیں ہم ایک اکیلا اور نو ہزاریاں دھیاڑی دیرہے ہیں اگر گورنمنٹ کے یہ جو بڑے بڑے ملازمیں جو پچی پچی سو رویہ تین تین هزاریاں سالری لے رہے ہیں تین تین ہزاریاں دھیاڑی لے رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ یہاں پہ آکے کھڑا کر دو ان کو کہو ہم لوگ نو ہزار میں پانچ ممبر کو گھر میں پال رہے ہیں اور یہ پچیس روپیہ دھیاری لے کے چار چار ممبر گھر کے نوکری کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنے گھر نہیں پال سکتے اور یہ دو نمبر کا پیسہ کمارے ہیں ہم لوگ ایک نمبر کا کام کر رہے ہیں گورمنٹ ہمارے پر برڈن پر برڈن ڈالے جا رہی ہے دیکھو اب انہوں نے بائیومیٹری کا سسٹم گیا اب جو پانی کے کام کرتے ہیں جو پی اچھی کے ملازم ہیں اگر ان کی سپلائی رات کو نو ہو جاتی ہے تو وہ رات کو نو ہو سپلائی دینے جائیں گے پہلے ان کی بائیومیٹری کریں گے ایک ملازم جو چار بار ان کے دفتر کا چکل لگا گا وہ کتنے پیسے بچائے گا اگر وہ گھر سے بار بار ان کے چکل لگاتا رہے گا پانی کے لیے کئی بار بزلی باند ہو جاتی ہے تو پانی کی سپلائی کیسے کرنی ہے ان کو تو پانی چاہیے چاہے وہ آپ رات کو بارہ مجھے دو یعنی کہ کوئی بہانہ جو ہے ملک گریب جنتہ کو چھاڑنے کا جنتہ ابھیاس کر رہی ہے سرکار ابھیاس کر رہی ہے سرکار سر کر رہی ہے گورنمنٹ ملازم کو جو ہے ڈیلی ویچر کو خاص کر حراس کرنے کا کام کر رہی ہے ان کا مطلب ہے یہ تو موڈی جی کا بادہ تھا کہ میں گریبی ہٹاؤ لیکن ان کا کام گریبی ہٹاؤ نہیں ہے یہ کہتے گریبوں کو ہٹاؤ گریبی خود ہٹ جائے گی آپ خود دیکھ لو امیروں کو راشنگاڑ پہ راشن بھی مل رہا سب کچھ مل رہا ہے ان ہمارے ڈیلی ویچروں سے 90% ایسے بندے ہوں گے جن کے گھر میں راشن نہیں آتا ہوگا کیونکہ ان کے راشنگاڑ ہی باند ہو گیا ایسے ایسے افسر آتے ہیں جن کی اپنی مرضی کرتی ہے تو راشنگاڑ باند کر دیتے ہیں اب کینیوں کو راشن نہیں مل رہا ہم لوگوں کو بزار سے 40 روپے کلو آٹا لینا پڑ رہا ہے 40 روپے کلو آٹا لے کے آپ خود بتاؤ مہینے کا اگر 20 کلو آٹا لگتا ہے تو کیسے گھر کا سرکل چلائیں ہم بچوں کی فیل سے اگر دینی ہو کیسے سرکل چلائیں لیکن یہ گورنمنٹ آسی گنگی بہری بنی ہوئی ہے جیسے ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ لنگری لنگلی سرکار بنا کے بٹھا دیو ہے نہ یہ ہیل سکتی ہے نہ یہ چل سکتی ہے یہ وہ پندی پچیس بدائک بٹھائے ہوئے ہیں یہ تو بالکل ہی جیسے اندھے ہوتے ہیں جیسے بچے کے ہاتھ میں لالی پپ دے تو وہ کھیلتا رہتا ہے اسی سے یہ بھی ویسے ہی کھیلے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے ضمیر سے ان کو اپنا یہ نہیں معلوم کی جن کے سہارے یہ بنے ہوئے ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے لیکن ہم لوگ کے پاس تین تین کیابینٹ آرڈر ہیں تین تین کیابینٹ آرڈر لے کے یہ سرکار بہری بنی ہوئی ہے یہ جو کاسٹ ہزار ملازم ہیں یہ کاسٹ ہزار ملازموں کی سنوائی تو کرنی سکتی لیکن اپنا اگر کام کرنا ہو یا اپنی سیلری بڑھانی ہو کچھ بھی کرنا ہو یہ ابھی رات و رات اگر ان کو اپنی سیلری بڑھانی ہے تو کیابینٹ میٹنگ لگائیں گے تو دس منہ میں ان کی سیلری بڑھ جائے گی ان کی لاکھ لاکھ رہا سیلری ہے ان کا گھر کا خرچہ نہیں پورا آتا پھر بھی یہ دو نمبر کے پیسے کماتے ہیں ہم لوگ دیکھو نو ہزار میں کام کر رہے ہیں پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بڑھ رہا اور یہ ہمیں ایک سر و چون سر پالسی مانگ رہے ہیں ہم ان سے ایک سو چوبیس دن سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں دو سو کچھ دن ہوگے پی اچی والوں کو بیٹھے ہوئے ایک سو پینسٹ ستر دن ہوگے ایریگیشن والوں کو بیٹھے ہوئے لیکن کیسی سرکار آ رہا ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بھائی اب اس بار جو حالات ہم نے انسی کے آگے پیش کیے تھے کانگریس کے آگے پیش کیے تھے وہی حالات بی جے بی کے ساتھ پیش ہوں گے جیسے ہم نے ان دونوں پارٹی کو باہر نکالا آج آنے والے ٹائم میں یہی حالات بی جے بی کے آگے آئیں گے تو ہم یہ کوشی کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہم کسی بھی سرکار کو بوٹ نہیں دیں گے ہم بائے گارٹ کر دیں گے بوٹنگا کیونکہ جو ہمارے لیے جنتہ کا کام نہیں کر سکتی وہ سرکار کس کام کی پھر جڑیں گے آپ کے ساتھ بنے رہی ہمارے ساتھ لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ جب تک ان سب کی آواز ہم پوری نہ کریں کیونکہ آواز بہت ضروری ہے آگے کی بات شروع کرنے سے پہلے بات ضرور کہوں گا کہ بہت سارا نارا رکھتا ہے کہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں اور ہمارے کافی جو منتری ہمارے جو اچھ کرسیوں پر بیٹے ان کے بھی گھروں میں بیٹے ہوں گے یہ نارا انہوں نے لگایا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن آج وہ بیٹیاں گھروں میں بیٹے ہیں اور انتظار کرئے کب ہمارے پتہ جی آئیں گے یا ہماری ماتہ جی کما کے لائیں گے تو ہم جا کے کہیں پڑھیں گے یا کچھ بھی ایسی بات کریں یہاں پر کچھ میلائیں بھی تھی جو آج لگ بہت کم یہاں پر نظر آ رہی ہیں لیکن کیونکہ سب کی بات کرتے ہیں سب کی بات سنی جائے سر سواغت آپ کا ہمارے چینل میں کیا کہیں گے سر اسویشے میں کہ بہت ساری یہاں پہ بات ہوئے ڈیلی ویجرز لگ بک اپنے یہاں پہ پر درشن پہ ہیں ان کی مانگیں نہیں ایک اپنی محنت سے روٹی کمانے والے جو شخص ہیں وہ سڑک پہ ہیں اور جو محنت سے روٹی نہیں کماتے وہ آرام سے کرسے میں بیٹھے ہو ہے جو بھائی صاحب نے کہا ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے سر آپ کے چینل کا بہت بہت دانیواد جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں پہلے ان کی اپنے گھر کی حالت دیکھیں اگر یہ اپنے گھر کو نہیں سمال سکیں گے تو اپنے سٹیٹ کو کیا انہوں نے سمالنا ہے انہوں نے جھوٹھے وائدے کی ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ پبلک کے ساتھ ملازموں کے ساتھ آئی جن تک جھوٹھے وائدے کیے دوزار چودہ سے لے کر آج تک لیکن یہاں تک کہ ہمارے ساتھی پی ایچی کے ہمارے ساتھی ایریگیشن کے اسٹیٹ کے گورنر صاحب کے پاس بھی پہنچے ان سے بھی میٹنگ ہوئی لیکن انہوں نے بھی وائدہ جو کیا وہ جھوٹا کیا اور چیپ شیکٹری صاحب وہ اس سے زیادہ جھوٹے ہیں رہے مسئلہ ہمارے بیچے پی کے پچیس ہیں میلوں کو ہم ان کو بولتے ہیں بھائی آپ کرسیاں چھوٹ دو اب میدان میں آجاؤ لوگوں کی پبلک میں آجاؤ پبلک کے ساتھ چلو اور پبلک کے ساتھ مسئلہ حل کر کے دکھاؤ کہ بھائی واقعہ کر کے جمع کشمیر کے اندر یہ پرابلم ہیں یہ ملازموں کی پرابلم ہیں یہ انکرویجمنٹ کا مسئلہ ہے یہ باقی چیزوں کا مسئلہ ہے اب جو بچارہ گریب دیاری دار میرے جیسے نام ہزار مہنے کا کمارہ ہے میرے پر ایک جگی ہے کیا اگر یہ بی جے پی والے اس جگی کو بھی اکھاٹ کے بھینگ دیں گے تو میں کہاں جاؤں ان کے گھر میں تو نہیں جاؤں گا ان کے گھر میں یہ مجھے مکان تو نہیں بنا کے دیں گے لہذا ہماری اپیل ہے آپ کی مادم سے بی جے پی والوں کو خاص کر کے پچیس جو امیلے نالائق ہیں ان میں سے ایک بھی لائق نہیں ہے کونسا ان میں سے اسمبلی کے لائق ہے کیا کوندر گفتہ کے وعدے گئے کہاں کوندر گفتہ جیسے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی پانچ ممر کمیٹی گئی کہاں آسمان چھو گئی زمین کھا گئی کہاں گئی آپ نے بڑے وعدے کیے دو مینے ہم نے جی اپنے لئے کمیٹی بنائی ہے ارے رویندر صاحب آپ بتائیں آپ کی کمیٹی کہاں گئی کس مٹی میں وہ چلے گی لیکن ہم ان سے آپ یہ کرسیاں چھوڑ دو یہ بہنے بازی چھوڑ دو لوکوں کو اگر اپنے بی جے پی والوں نے جیتنا ہے جمہو کشمیر سے جیتنا ہے تو ان کو چاہیے یہاں پہ آ کر لوکوں کے ساتھ مل کر آئیے ہمارے ساتھ ڈیلی ویجرو اکا سٹھ ہزار کو پرمنٹ کریں ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہیں ہمارے اکا سٹھ ہزار کے پریوار جو ہیں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے مگر پہلے آپ اترے ہمارے ساتھ ہمارے مسئلہ حل کریں تب آپ کو ووٹ دیں گے نہیں تو آنے والے سمیں میں آپ بولتے ہیں ہم سپنے دیکھ رہے ہیں دن کے سپنے دیکھ رہے ہیں لوگ تو رات کو سپنے دیکھ رہے ہیں یہ دن کو سپنے دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے آئیے ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہمارا مسئلہ حل کریں ہم آپ کا تعمل دیں گے نہیں تو ورنہ یہ پچاس کا سپنہ دیکھ رہے ہیں یہ بھول جائیں یہ ایک کا سپنہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے صدیب سبزوں میں آپ کو ایک بات بولوں کی جب ووٹنگ کی